ہلو این السلام علیکم بات کرتے ہیں چینی کے ذریعے انسانی جسم کو پیدا ہونے والے خطرات کی آج تقریباً 8600 سے زائد میڈیکل ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ چینی ہماری صحت کو بے حد نقصان پہنچاتی ہے اور کئی کرونک ڈیزیزز کی وجہ بنتی ہے چینی کا استعمال اس حد تک ایڈکٹیو اور الارمنگ ہے کہ یہ وقت سے پہلے آنے والی موت یا ارلی ڈیتھ کی وجہ بھی بن سکتا ہے نمبر وان پروسسٹ شیوگر پروڈکٹس یا کولا بیوریجز جس میں کیلوریز کی مقتار انتہائی زیادہ ہوتی ہے اور غزائیت کی بھرپور کمی دیکھی جاتی ہے یہ پروڈکٹس ہمارے جسم کو نہ تو توانائی اور انرجی دیتے ہیں بلکہ وزن بڑھنے کی بڑی وجہ بنتے ہیں نمبر 2 ڈائیبیٹیز ٹائپ ٹو اپنی روز مارا ڈائیٹ میں چینی کا لیول زیادہ رکھنا شیوگر یا ڈائیبیٹیز کے خطرات کو بڑھا دیتا ہے کیونکہ یہ انسولین ریزسٹنس اور ایمپیر گلوکوز میٹابلیزم کی کنڈیشنز پیدا کرتا ہے نمبر 3 دل کی سہچ یا ہارٹ ہیلتھ چینی کا زیادہ استعمال دل کی بیماریوں کے خطرات کو بڑھا سکتا ہے کیونکہ یہ انفلمیشن یا سوزش کی وجہ بنتا ہے بلڈ پریشر انکریز کرتا ہے اور شریعانوں میں ٹرائیگلیس ٹائٹس یا کولیسٹرول لیولز کو بڑھا کے تنگی کی وجہ بنتا ہے الٹیمیٹلی یہ تمام فیکٹرز مل کے دل کی صحت کو تباہ کرتے ہیں نمبر 4 ڈینٹل پرابلمز شیوگر یا چینی ہمارے موں میں موجود بیکٹیریا کی پسندیدہ خوراک ہیں چینی کے زیادہ استعمال سے بیکٹیریا کی افزائش تیز ہو جاتی ہیں اور یہ دانتوں کی سڑن ٹوٹھ ٹکے اور دانتوں میں پیدا ہونے والے کیڑے ٹوٹھ کیوٹیز کی وجہ بنتی ہیں جس کے نتیجے میں دانتوں کا ضائع ہونا یا ٹوٹھ لاؤس عمومن دیکھا جاتا ہے نمبر 5 فیٹی لیور ڈیزیز چینی کا ایکسس مقتار میں استعمال کرنا جگر پر چربی آنے کی وجہ بنتا ہے اور جسے اگر وقت کے ساتھ لیمٹ نہ کیا جائے تو مزید سنگین سیچویشن اختیار کر لیتا ہے اس سیچویشن کو نون الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز کہا جاتا ہے جو کہ پراؤگریس کر کے لیور فیلیر کی وجہ بھی بن سکتی ہے نمبر 6 پر ہے موڈ اور انرجی سونگز جیسے ہی ہم چینی سے ملی کوئی چیز کھاتے ہیں ہمارے خون میں شگر کے مقتار تیز ہوتی ہے اور یہ انرجی لیولز کو سپائک کرتی ہے ہمارے خون میں شگر کے لیولز ڈسٹرب ہوتے ہیں ایک دم تیز ہونے کے بعد مکمل طور پر کریش کرتے ہیں یہ وجہ بن سکتی ہے خراب موڈ، سٹریس یا تناو اور لوس آف کنسنٹریشن کی نمبر 7 پر ہے ایڈکشنز اور کریونگز ایسے لوگ جو چینی کا باقاعدہ استعمال کرتے ہیں ہمیں اسے چھوڑنے پر ویڈرال سیمٹمز کا سامنا کرتے ہیں جسم ٹوٹنے لگتا ہے اور تھکاوت کا شکار ہوتے ہیں چینی ہمارے دماغ میں ایڈکٹیو لائک ٹریگرز پیدا کرتی ہے اور جن کریونگز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم اوور کنزمشن آف شوگر کی طرف چلے جاتے ہیں نمبر 8 پر ہے انکریسڈ رسک آف کینسرز بہت سی میڈیکل ریسرچ اور سٹڈی نے یہ بات ثابت کی ہے کہ چینی کا استعمال کئی قسم کے کینسر کے خطرات کو بڑھا دیتا ہے یہ ہمارے مختلف ازا کو نقصان پہنچاتا ہے نمبر 9 پر ہے ایکسلریٹڈ ایجن یعنی کے وقت سے پہلے بڑھا پے کے سائنز نظر آنا چینی کا استعمال ہماری جلد میں الاسٹین فائبرز اور کالیجن کو نقصان پہنچاتا ہے یہ ہماری جلد میں کھچاؤ پیدا کرنے کی وجہ ہوتے ہیں اور انہیں نقصان سے جھوریاں اور فائن لائنز رنکلز نظر آنے لگتے ہیں نمبر 10 پر ہے نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز جیسے ہی ہماری ڈائٹ چارٹ میں چینی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے یہ بہت سے نیوٹرین ڈینس آپشنز کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے ہم توانہ کھانے کی بجائے چینی کو ترجیح دیتے ہیں اور اس طرح اپنے جسم میں غزائیت کی کمی کا شکار ہوتے ہیں یہ دس ایسی alarming situations ہیں جو چینی کے استعمال کے باعث ہوتی ہیں اور ہمیں کئی chronic diseases کی طرف لے جاتی ہیں چینی کے استعمال کو جتنا ہو سکے limit کریں ایسی ہی informative ویڈیوز کے لیے چینل کو subscribe کریں اور bell icon press کرنا نہ بھولیں thank you for watching